ہلو دوستوں سواگت ہے آپ کا میرے صدا بہار یوٹیوب چینل میں آج ہم بات کریں گے میری گول پلانٹ کے بارے میں یہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور اسے لگانا بہت ہی آسان ہے آپ کے پلانٹ میں جب بھی فول سوپنے لگیں آپ ان فولوں کو پیڑوں سے نکال کے سٹور کر کے رکھ لیں دسمبر کے مہینے میں بھی آپ اسے لگا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دسمبر میں اس کے بیج لگائے تھے یہ کس طریقے سے آپ فولوں سے بھر گیا ہے آپ چاہیں تو انہیں جولائی میں بھی فولوں کو اسٹور کر کے رکھ لیں مارچ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ فول سوکنے لگے ہیں میں نے اس کے بعد سارے فول جو سوک گئے تھے انہیں توڑ کے رکھ لیا تھا اور اب انہیں میں جولائی میں پھر سے چھڑک دوں گے اگر آپ ان فولوں کو توڑ کے نہیں رکھیں گے تو اس میں ہمینگ برٹس بھی آتی ہیں تیتلیا بھی آتی ہیں یہ فول سوک جاتے ہیں تو نیچے گیرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بیوی پلانٹ خود بھی اوک آتے ہیں لیکن جب تیز گرمی پڑتی ہے تو وہ بیوی پلانٹس خراب ہو جاتے ہیں اس لیے جب بھی آپ کے میری گول میں فول سوکنے لگیں تو آپ انہیں اسٹور کر کے رکھ لیں اور پھر برسات کے موسم میں پھر سے لگا لیں تو میں نے اس میں سے سب بھی فول نکال لیے ہیں جو جو سوکتے جاتے ہیں میں انہیں اسٹور کر کے ایک ڈبی میں رکھتی ہوں اور جب وہ پلانٹ میرے بلکل ختم ہو جاتے ہیں تو میں پھر سے ان کے بیزوں کو مٹی میں چھڑک کے اس پر اوپر تھوڑی سی مٹی چھڑک دیتی ہوں اس کے بعد ہی کچھ دیروں میں پندرہ بیز دن میں اس میں پھر سے اس طریقے سے پلانٹس نکل آتے ہیں یہ پلانٹ لگانا سب سے آسان ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے ہے پوجہ پارٹ میں مالاؤں میں بھگوان کو چڑھانے کے لیے یہ پلانٹ کے فول سب سے زیادہ کام میں آتے ہیں اس لئے آپ اپنے گارڈن میں اسے ضرور ایٹ کریں کیونکہ اسے لگانا کافی آسان ہے آپ کہیں سے بھی اس کا ایک فول دوڑ لائیں گے تو بھی یہ آپ کے گھر میں دیروں کی سنکیہ میں ہو جائیں گے اگر یہ آپ کے گھر میں دو تین لگے ہوئے ہیں تو آپ کٹنگ کی مدد سے بھی اپنے گھر میں اس کو دھیروں لگا سکتے ہیں میں نے اپنے گھر میں بہت سارے پلانٹ کٹنگ سے ہی لگائے ہوئے ہیں گیندے کی کٹنگ لگانا کافی آسان ہے جب یہ پلانٹ چھوٹے ہوتے ہیں تب ہی آپ اس کی کٹنگ کرتے رہیں اور انہیں الگ الگ جگہ لگاتے رہیں اس وقت اس میں سبھی میں ڈوڑیاں بن جاتی ہے اور فول آ جاتے ہیں تو ہمیں اسے نہیں چھیڑنا چاہیے ہمیں اس کو کٹنگ نہیں کرنی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پلانٹ کس طریقے سے گھنا ہے یہ ایک ہی پلانٹ ہے اور کافی بڑھا اور کافی گھنا ہو گیا ہے میں اس کی پنچنگ کرتی رہتی تھی اب پنچنگ کرنے کے بعد یہ گھنا ہو گیا تھا اور اس کی ہر ٹہنی میں فول کھلے ہوئے ہیں اگر آپ اس طریقے سے دھیڑوں فول لینا چاہتے ہیں تو آپ کو سرواز سے ہی اپنے پلانٹ کی پنچنگ کرنی ہوگی بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے گیندے کے پودے میں سردیوں میں جیدہ سے جیدہ فول نکل سکیں کیونکہ کئی بار ٹھیک سے دیکھ پھال نہ کرنے کی وجہ سے بھی پودوں کے بارے میں صحیح جان کری نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے گھر میں لگا ہوا گیندہ ٹھیک سے فول نہیں دیتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ جب آپ کا پلانٹ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ اس کی پنچنگ کیجئے جہاں سے آپ اس کی پنچنگ کریں گے وہیں سے نیا پھٹاؤ ہو جاتا ہے اور نئی نئی برانچیں نکلا آتی ہیں نئی برانچیں جتنی زیادہ نکلے گی اتے ہی زیادہ ہمیں اس سے فول ملیں گے آپ کو گیندے کے پودے کا صحیح دیکھ پال کرنے کے لیے سب سے ضروری سٹیپ ہوتا ہے اس پودے کو آپ جس گملے اور زمین میں لگائیں اس کی مٹی میں نیمیت روپ سے مٹی میں نیمیت روپ سے